اسلام علیکم ویور ویور آج آپ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو لائی ہے جو کہ شوگر کی مرض پر وہ ہے یہ جو لوگوں کو شوگر کی مرض ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو تعرف کرانا ہے اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہیں تو ویور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ رہ نہ جائے تو ویور شوگر جو ہوتی ہے نا بڑا سا اس کا تعرف کرا دوں یہ جسم کے اندر میدے کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے پینکریاز اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تو وہاں سے ایک چیز پینکریاز سے ایک جوس خارج ہوتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں تو انسولین جب ٹھیک طرح سے خارج نہیں ہوتی تو جسم کے اندر خون کے اندر شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے ویور شوگر کا لیول جب بڑھ جاتا ہے نا تو پھر یہ علامات زہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ علامات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پھر میڈیکل کی کچھ باتیں ہیں وہ زیادہ میڈیکل والے لوگوں کو سمجھ جائیں گی تو عام لوگوں کے لیے یہ ذرا معلومات ہیں اور سادہ اور دو زبان میں ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو کچھ سات علامات میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو اس میں سے ایک پہلی علامت ہے بار بار پیاس کا لگنا دوسری علامت ہے بار بار پشاب کا آنا چھوٹے پشاب کا آنا تیسری علامت ہے بہت زیادہ بھوک لگنا چوتھی علامت ہے وزن میں غیر معمولی کمی ملکہ وزن کا کام ہونا پانچویں ہے کہ آنکھوں میں دندلہ پن تھوڑا سا مطلب دندلہ پن آنا اور چھٹی علامت ہے ثقاوت ہاتھ پاؤں جو ہے نا بے حصہ ہو جانا تھوڑا سا کمزوری محسوس کرنا ساتویں علامت ویور یہ ہے کہ زخم انفیکشن ہو جاتی ہے یہ زخم اگر ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس پہ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا تو آپ ذرا ویڈیو دیکھتے رہیں پہلی پہلی جب علامت ہے کہ بار بار پیاس لگ رہی تو اس میں کیا ہوتا ہے بیور تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ابھی ابھی پانی کیا مگر پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے ابھی اور پانی کی طلب ہے اور پیاس باقی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شوگر لیول آپ سیٹ ہونے سے پٹھے اور ٹیشو خشک ہو جاتے ہیں جب بلڈ میں شوگر لیول بڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ گیا ہے ایسی صورت میں گردوں کو فیٹر کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اسی وجہ سے بار بار پیاس لگتی ہے اچھا جب پیاس بار بار لگتی ہے تو پہ دوسری علامت آ جاتی ہے کہ بار بار پشاب بھی آتا ہے تو بیور جب شوگر بڑھنے سے پیاس زیادہ لگتی ہے اور پانی بھی زیادہ پینا پڑتا ہے گردے عام روٹین سے زیادہ کام کرتے ہیں جسم کے اندر گلوکوز لیول بڑھا ہوتا ہے اور جو ایکسٹرا گلوکوز ہوتا ہے وہ گردوں کے راستے نکر رہا ہوتا ہے تو ایٹومیٹک زیادہ پیاس لگتی ہے اور زیادہ پانی پینے پڑتا ہے اور آخر کار کیا ہوتا ہے پھر زیادہ پشاب آتا ہے اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے زیادہ بھوک لگنے کے بارے میں آپ ذرا سن لیں کہ کھانا کھانے کے باوجود آپ کو بار بار بھوک لگ رہی ہوتی ہے یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کے ٹیشو کو مناسب خوراک نہیں مر رہی ہوتی اگر آپ کا جسم مناسب مقدار میں انسولین پیدا نہیں کر رہا ہوتا تو خوراک میں مجود شوگر ٹیشو میں نہیں پہنچ پا رہی ہوتی اور پٹھوں کو طاقت نہیں مر رہی ہوتی یہ ہی وجہ ہے کہ آپ کا دل مزید کھانے کو کر رہا ہوتا ہے تو بار بار مطلب بھوک لگ رہی ہوتی تو وزن میں جو غیر معمولی کمی ہے یہ چوتھی علامت ہے آپ مسلسل کھانا تو کھا رہے ہیں مسلسل بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے مگر وزن بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے شوگر کے مرض میں وزن کا کم ہونا ایک بڑی علامت ہے شوگر کی وجہ سے جب بار بار پشاب آتا ہے تو اس سے اور بھی بہت ساری کلوریز جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور کمزوری نحسوس ہونے لگتی ہے آنکھوں میں دودھلا پن شوگر کے مرض میں ابتدائی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے آنکھوں میں دودھلا پن آ جاتا ہے چونکہ شوگر کا لیول بڑھ جانے سے جسم کے تمام ٹیشوز میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جن میں آنکھیں بھی شامل ہیں اس کی وجہ سے بینائی پر اثر پڑتا ہے چھٹی علامت یہ ہے کہ تکاور اور ہاتھ پاؤں بے حصت ہونا جسم میں تکاور کا محسوس ہونا ہاتھ اور پاؤں کا بے حصت ہونا یا سویاں چوبنا ساتھویں علامت میں جو ہے انفیکشن انفیکشن انگریزی کا لفظ ہے میڈیکل کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ زخم کا جلد ٹھیک نہ ہونا زخم کا خراب ہو جانا کوئی چھوٹا سا زخم ہوا اور اس میں ریشہ پڑ جاتا ہے پی پڑ جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ویور ایسے کرے کہ جسم کے کسی بھی حصہ میں زخم ہو جائے تو جب جلد ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو ہسپتالوں میں تو انسولین سے کنٹرول کر رہے جاتا ہے یعنی کہ اگر بندہ پیشنٹ جو ہے وہ ہسپٹل میں داخل ہے وہاں پہ کوئی پریشن کروایا یا اس کا زخم ہو گیا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہاں پہ تو شوگر لیول انسولین کے ساتھ یا میڈیسن کے ساتھ کنٹرول رکھا جاتا ہے ساتھ ساتھ انٹیبیٹک اور دوائیاں دی جاتی ہیں تو زخم ایسا 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 ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن آپ اگر گھر میں ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کے لئے ویور بات یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر چیک کرتے رہیں آپ ایک شوگر کا ایک میٹر ملتا ہے جسے گلکو میٹر کہتے ہیں وہ آپ لیں اور اس سے آپ شوگر اپنی چیک کرتے رہیں اور اپنی شوگر کا جو ہے نا لیول دیکھتے رہیں اگر زیادہ ہوتی تو اس کے لئے آپ میڈیسن لیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کی میڈیسن لیں تاکہ آپ کا مطلب شوگر لیول کنٹرور میں رہے اور آپ کے جو مسائل ہیں آپ کو نہ ہوں نہ آپ کو کمزوری ہو نہ آپ کو بار بار پیاس لگے نہ آپ کے مسئلے ہوں تو ویور بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے امید احساری دیکھی ہے تو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس سے اگلی ویڈیو جو ہے نا اس میں میں آپ کو شوگر چیک کرنے کا طریقہ وہ جو گلکو میٹر ہوتا ہے شوگر والا میٹر ہوتا ہے اس میں شوگر چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کس طرح چیک کی جاتی بہت ہی آسان طریقہ ہے تو آپ ویڈیو ایک دو دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو ویور اپنا خیار رکھیں آنے والی ویڈیو میں شوگر چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی جو گنٹی کا نشان ہوتا ہے بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ